خالد بن ولید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ خالد بن ولید کا قبول اسلام ایمان افروز واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز اثر پڑھا رہے تھے کہ خالد بن ولید نے حملے کی تیاری کی لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھی بر مجاہدین احد پہاڑ کے سائے میں لڑی جانے والی جنگ جیت چکے تھے اور کفار مکہ راہ فرار اختیار کر رہے تھے شیطان اپنا سر پیٹ رہا ہے جبل رمات پہرے پر معمور جنگ جو اپنے کمانڈر کے منع کرنے کی باوجود مورچہ چھوڑ کر میدان زنگ کی طرف چلے گئے ہیں کہ اچانک پسپا ہو کر بھاگنے والے قریش کے کمانڈر خالد بن ولید کی نظر جبل رمات کے خالد مورچے پر پڑی اور پھر وہ برک رفتاری سے پلٹا رمات پر موجود جن مجاہدین کو شہید کرتا ہوا میدان زنگ میں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا اس کا حملہ اتنا اچانک حیران کر اور شدید تھا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا اور یوں ذرا سے غفلت سے شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا حضرت خالد بن ولید تاریخ اسلامی کے ماتھے کا جھومر ہیں جن کے مہیر الاکول اور ولولہ انگیز جنگی کارنامے دیکھ کر ماہری نے حرب و ضرب انگشت بدنیدار رہ گئے جن کے برک رفتار توفانی حملوں اور لگتار فتوحات نے دنیا کو ورتائے حیرت میں ڈال دیا حضرت خالد بن ولید ملت اسلامیہ کا وہ عظیم جرنیل کے جنہوں نے کیسر و کسرہ کے تخت و تاج کو پامال کر ڈالا روم ایران کے شاہی محلات اپنے گھوڑوں کی ٹاپ سے رون ڈالے جن کی تلوار کی زد سے بڑے بڑے نامور سورما گھبرائی اور کوئی مقابلے پر نہ آئے جن کا نام کفار کے دلوں کو دہشت زدہ کر دے خالد بن ولید اللہ کی وہ تلوار کے جو کفار مشرقین مرتدین یہودوں نے سارا اور مجوسیوں پر اللہ کا کہہ بند کر ناصل ہوئی جن کے نام سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ تاری ہو جائے جو سبز آندھی بن کر چھائے اور جنگ کے میدانوں میں لاشوں کے ڈھیر اور سروں کے مچان بنا دے جن کے ہاتھوں کی طاقت سے برہنہ شمشیریں بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا خالد بن ولید عظم و حمد عمل و بیداری شجاعت و بہادری طاقت و جوان مردی کا عظیم پیکر جن کا وجود فتح کی علامت نسرت کا نشان مسلمانوں کی آن مجاہدین کی شان اللہ کے نبی کا پیارہ صدیق اکبر کی آنکھوں کا تارہ حلقہ یارہ میں رشم کی طرح نرم رسم حق و باطل میں فولات کی طرح سخت فتح و نسرت جس کی قدم بوسی کیلئے دیدائے دل فرش رہ کر دے کامیابیاں جس کی منتظر ہوں آجزیوں انکساری اور عطاعت و فرما برداری کا یہ عالم کہ امیر المومین فاروق عظم جمعہ زول کر دیں تو لمحہ بھر میں سپہ سالار سے سپاہی کر دیں تو لمحہ بھر میں سپہ سالار سے سپاہی بن کر رہتی دنیا تک کیلئے مثال بن گئے خالد بن ولید مسلمانوں کے وہ ہیرو کے آج بھی جن کا نام لہو کو گرم اور دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے مضبوط چاکو چوبن جسم دراز کت سرخ و سفید روشن چہرہ چھوڑا اور کشادہ سینہ سمکتی اکابی آنکھیں شاہ سواری نیزہ بازی تیر انداسی اور شمشیر سنی کا جادوگر جنگی حکمت عملی اور سیاسی چالوں کا ماہر بے خوف نیڈر بہادر جری پاک دامن شریف النفس عبادت گزار قسمت کا دھنی برک رفتار آتش جوان شولہ بیان جرنیل حضرت خالد بن ولید قبیلہ بن مخزوم کے سردار اور قریش کے باعثر رئیس ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے آپ کے والد ولید بن مغیرہ اور طائف کے عروہ بن مسعود سکفی کا شمار ایسے معززین میں ہوتا تھا کہ جن کے باعے میں قریش کہا کرتے تھے اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہی تھا تو ان پر کیوں نہ کیا اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورت الزخرف میں بیان فرمایا ہے آپ کا سلسلہ نصب یوں ہے خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریش المخزومی آپ کی والدہ کا نام لبابا صغرہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی بارگاہ رسالت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا حارس بن حشام روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید کو کہتے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر مارکے میں آن حضرت کے سامنے نئے عزم و ولولے کے ساتھ آتا لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح میرے دل پر آپ کا روب و دب دباتاری ہوتا کہ میرے حوصلے پست ہو جاتے اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی حفاظت فرما رہی ہے پس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی یقایت میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اس لڑائی میں میں بھی قریش مکہ کی طرف سے رسول اللہ کے مقابلے میں جاتا ہوں واپسے پر میرا دل مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے خالد تیری یہ تمام کوشش لاحاصل ہے سلیہ دیبیہ کے موقع پر میں قریش مکہ کے سواروں میں سے تھا میں نے حضور کو مقام اسفہان میں مسلمانوں کو صلاة القوف پڑھاتے دیکھا میرے دل میں خیال آیا کہ بڑا اچھا موقع ہے مجھے حملہ کر دینا چاہیے لیکن میرا حملہ کرنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اراد سے واقف ہو گئے تھے اور میں حملہ نہ کر سکا تو اسی وقت میں سمجھ گیا کہ یہ شخص من جانب اللہ معمور و محفوظ ہیں غیب سے ان کی حفاظت کی جا رہی ہے چنانچہ میں صلح دیبیہ سے ناکام واپس ہو گیا حضور قریش مکہ سے جب صلح کر کے واپس ہوئے تو میں نے سوچا کہ قریش کی شان و شوقت ختم ہو چکی ہے اور شاہ حبشہ نجاشی بھی آپ کا پیروکار ہو چکا ہے اور حجرت کرنے والے آپ کے اصحاب وہاں پر سکونت زندگی بسر کر رہے ہیں ایسی صورت میں میں شاہ روم کے پاس چلا جاؤں اور وہاں یہودی و نصارہ مذہب قبول کر لوں میں نے سوچا کہ کیا مجھے عجم کتابے ہو کر غائبانہ زندگی گزارنی چاہیے یا اپنے ہی وطن میں رہ کر دیکھوں کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء کے لیے اگلے سال مکہ مکرمہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع پاتے ہی میں مکہ سے باہر روح پوش ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ سے فارغ ہوئے تو میرے بھائی ولید بن ولید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اسلام لا چکے تھے انہوں نے مجھے ڈھونڈا مگر میں نہ ملا بعد ازاں اس نے میرے نام ایک خط لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ اے میرے پیارے بھائی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کے قدموں میں ہوگا اس خط کے بعد ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میں تنگ و تاریخ بھیانت جگہ سے ایک سرسبز و شاداق اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں میری آنکھ کھلی تو میری دنیا بدل چکی تھی میں نے عثمان بن طلح رضی اللہ عنہ سے مدینہ جانے کا کہا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جانے پر رضا مند ہو گئے اور ہم اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ ہمیں عمر و ان آس بھی مل گئے وہ بھی اسی مقصد کے لئے مدینہ جا رہے تھے چنانچہ ہم نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے صحابہ اکرام سے فرمایا مکہ نے اپنے ذکر گوشہ تمہاری جانی پھینک دیئے ہیں میری اسلام قبول کرنے پر احضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد تمہاری اکل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے قوی امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے دنیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نامور جرنیل فاتح طور پر جانتی ہے اور کم ہی لوگوں کو علم ہے کہ احضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے منصب پر بھی فائز فرمایا تھا مختلف کتب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر سراحت سے موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خون ریز مارکہ آٹھ ہجری میں شام کے سرحدی علاقے موجودہ اردن بلکہ کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا جس میں حضرت خالد بن ولید مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حارس بن امیر کو ایک خط دے کر حاکم بسرا کے پاس روانہ کیا لیکن انہیں کیسے روم کے گورنر شہجیل بن عمر غسانی نے گرفتار کر کے شہید کر دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارسہ کی قیادت میں تین ہزار جنگ جونوں کا لشک روانہ کیا اور تعقید فرمائی کہ زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو سپاہ سلار بنا لیں اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لیں اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہ روم بھرکل ایک لاکھ جنگ جونوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا خمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے تینوں سپاہ سلار شہید ہو گئے مجاہدین کے لیے یہ مایوس کن صورت حال تھی میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید کو اپنا سپاہ سلار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ میں ایک پور جوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹ گئیں پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانہ یعنی چھوٹی تلوار باقی بیسی ادھر مدینہ میں جنگ موتا ہی کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں عشق بار تھیں یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور اللہ کی تلپاروں میں سے ایک تلوار نے اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی بیس رمضان المبارک آٹھ ہچری کو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی زی طوام رشکر کی تربیت و تقسیم فرمائی حسد خالد بن ولید کو داہنے پہلو پر رکھا اس میں اسلام، سلیم، غفار، مزینہ، زہینہ اور کچھ دوسرے عرب کا بائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں زیری حصے سے داخل ہوں اور اگر قریش میں سے کوئی آرے آیتوں سے کٹ کر رکھ دیں اور کوئی صفحہ پر ہم سے ملیں حسد خالد اور ان کے رفقہ کی راہ میں جو مشرک آیا اسے جہنم رسید کرتے کوئی صفحہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاملے اس موقع پر حسد خالد بن ولیب سے جھڑپ میں بارہ مشرک مارے گئے جبکہ دو صحابی شہید ہوئے وہ بھی راستہ بھول کر لشکر سے جدا ہو جانے کی وجہ سے فتح مکہ کے بعد حسد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد خالد کو تیس مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر عزا نامی بت گرانے کے لیے روانہ کیا آٹھ ہجری کے ماہ شیوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حواظن کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچھ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ ہزار جنگ جو تھے دس ہزار وہ اچھو فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور دو ہزار مکہ کے نو مسلم حضرت خالد بن ولید بھی ایک لشکر کے سالار کی حیثیت سے ساتھ تھے اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیر فرمائی اور بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا غزوہ حنین کی بہت سے شکست خوردہ مشرک طائف میں قلعہ بند ہو گئے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ایک ہزار مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر ہر اول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکیا فوج کے ساتھ خود بھی طائف کا رخ فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر کوئی بھی رومی قبیلہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار نہ تھا سب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جس یادینے پر رضا مندی ظاہر کر دی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چار سو بیس سواروں کا لشکر دے کر دومتہ الجندل کے حاکم عقیدر کو گفتار کرنے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے پاؤ گے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے قلعے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک نیل گائے قلعے کے دروازے پر موجود ہے اور چاندنی رات میں عقیدر اسے شکار کرنے کے لیے قلعے سے باہر آیا ہے حضرت خالد نے اسی وقت اسے گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھی خدمت میں پیش کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ دینے کے قرار پر اسے چھوڑ دیا ظلحجہ گیارہ ہچری کو خلیفہ اول صحیح دینا صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید کو تیرہ ہزار مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعویدار مسلمہ قذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا مسلمہ اپنے قبیل ربیہ کے چالیس ہزار جنگ جوہوں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مدد مقابل آیا اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے بہترین جنگی حکمت عملی سیاسی بصیرت اور بلولہ انگ کی استقاریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھاوا دیا اور پھر بپر شیر کی طرح مسلمہ کی فوج کے پرخچے اڑا دیئے حضرت حمزہ کے قاتل وحشی نے اپنا نیسہ مسلمہ کے سینے میں اتار کر اسے جہنم رسید کر دیا ابھی خالد بن ولید جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم صادر فرما دیا چنانچہ محرم گیارہ ہیچری میں حضرت خالد عراق کے علاقے ابلہ کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبے حضیر جا پہنچے اس صوبے کا حاکم حرمز نہایت دلیر جنگ جو سردار تھا جس کی دھاک عرب ایران اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ اس کے جنگی بیڑے ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوئے تھے حرمز کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید ایک لاکھ فوجی بھیج دیئے جبکہ اسلامی لشکر صرف تیرہ ہزار مجاہدین پر مشتمل تھا یہاں حضرت خالد نے ایک اور جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے خود میدان جنگ میں گئے اپنے گھوڑے کو حرمز کے خیمے کے پاس کھڑا کر کے اسے مقابلے کی دعوت دی وہ باہر نکلا دونوں میں دو بد دو لڑائی ہوئی اور پہ حضرت خالد نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر سر تن سے چھتا کر دیا یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ ایرانی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت اور ہیرے ظواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے حضرت خالد نے عراق میں دو سال قیام کیا فوج اور سامان حرب کی قلت کے باوجود ان دو برسوں میں پندرہ جنگیں لڑی اور سرزمین عراق کو دشمنوں سے پاک کر دیا حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جرنیل حامان دو لاکھ چالیس ہزار کلش کر لی کر میدان میں اترا جبکہ مجاہدین کی تعداد چالیس ہزار تھی مسلمان نہایت جم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئے اس جنگ میں ایک لاکھ تیس ہزار رومی مارے گئے وہ اکیس ہجری کی ایک غمناک رات تھی جب حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سلار اور فاتح حسرت و یاس کی تصویر بنے کہہ رہے تھے اللہ گواہ ہے کہ میں نے ایک سو سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کی گھاؤ نہ ہو مگر ہائی افسوس کہ آج میں میدان جنگ کی وجہ بستر پر مر رہا ہوں حضرت خالد بن ولید کا انتقال ہوا تو ان کے ورسے میں ایک گھوڑے اور سامان حرب کے سوا کچھ نہ تھا اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک وکاروں میں شامل کرے آمین ناظرین کمیٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی نینانویں ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں